آگا دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر آیا ہے وہ مدہ اتر پردیش کے ایسے شہر سے جڑا ہوا ہے جس کا سیدھا سمبند دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی سے ہے شہر کا نام ہے وارانسی پچھلے دو بار سے لگاتار وارانسی کے سانسد ہیں دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی لیکن انہی کے سانسدیہ چھتر میں ایک ایسی گھٹنا ہوئی جس نے سب کو شرمسار کر دیا لیکن جنہوں نے اس گھٹنا کو کیا وہ ابھی بھی اپنے آپ کو گورانویت سمجھ رہے ہیں مطلب انہیں فخر ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے پورا ماملہ کیا آپ کو بتاتے ہیں دراصل وارانسی کے اندر ایک نیپالی ناغری کو پکڑ کر کے اس کا جبرن منڈن کیا گیا اور منڈن کرنے کے بعد اس کے سر کے اوپر جے شری رام لکھا گیا اور ساتھ میں منڈن کے بعد جے شری رام لکھنے کے بعد اس سے نیپال کے پردھان منتری کے پی شرمہ اولی مرداباد کے نارے بھی لگوائے گئے اور یہ کام کیا وشو ہندو سینہ نے وشو ہندو سینہ کے ادھیاکش کا کہنائیں جو اس کے سندرک چھک ہیں ان کا کہنائیں کہ جو بھی کام کاررک کرتاؤں نے کیا ہے وہ بلکل صحیح کیا ہے ساتھ میں نیپالی ناغری کو دھمکایا بھی گیا تاکہ یدی کیپی شرمہ اولی جو کہ نیپال کے پردھان منتری ہیں انہوں نے اپنی بیان بازی بند نہیں کی تو آنے والے پرینام خطرناک ہوں گے اب وہ بیان بازی کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں دراصل پچھلے دنوں پر نیپال کے پردھان منتری کیپی شرمہ اولی نے ایک بیان دیا بھگوان رام کو لے کر کے کیپی شرمہ اولی نے کہا تھا کہ جو ایوڈیا بھارت کے اندر ہے وہ نکلی ایوڈیا ہے اصلی ایوڈیا نیپال کے کاٹھ مانڈو کے پاس ہے اور بھارت نے نکلی ایوڈیا کو دنیا کے سامنے رکھ کر سانس کرتک اتی کرمڈ کیا ہے یعنی کی کلچرل انکروچمنٹ کیا گیا ہے ایک طرح کا جو انگلیش بہشہ میں اگر ہم اس کو کہیں تو اس معاملے میں حالکہ اب جب نیپالی ناغری کو جبرن منڈن کیا گیا اس کے سر پر جے شریرام کا نعرہ لکھا گیا اس سے زبردستی نعرہ لگوایا گیا کہ وہ نیپال کے پردان منطری کے پی شرمہ علی مرد آباد کے نعرے لگائے تو اس معاملے میں اب ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس ایف آئی آر کے کوئی معنی ہے کیا پولیس اس معاملے میں کوئی کارروائی کرے گی اور اگر کرنے کی کوشش بھی کرے گی تو کیا کارروائی کر پائے گی یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی میں اسے ہی رام راج کہا جائے گا جبکہ رام کے اگر آپ سنیں گے شبدوں کو خاص طور سے رام چریت مانس کی اگر آپ چھند سنیں گے تو اس میں کہا گیا ہے جو لوگ اپنے آپ کو رام کا بھکت بتاتے ہیں وہ اس کے معنی ضرور پڑھ لیں ایک بار میں بھی بتا سکتا ہوں لیکن آپ لوگ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ آپ اس کے ساتھ میں کچھ اور بھی پڑھ لیں گے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی میں یہ رام راج ہے اور کیا واقعی میں رام راج کی جو کلپنا کی جاتی ہے وہ اسی طرح کے رام راج کی کلپنا کی جاتی ہے یا پھر دیش دھرم کے نام پر کسی اور راستے پر جا رہا ہے آپ لوگ اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ